اسلام علیکم ناظرین ناظرین ارشاد بھٹی نے آئی صحافت کا حق قرار دیا انہوں نے لفظ با لفظ بلکل سچ بتا دیا کہ جو کچھ نظام میں چل رہا ہے اور جس طریقے کے تحت جو ہے وہ عمران حان کو سزا دی گئی ہے تو آئیے پہلے ارشاد بھٹی کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں خود دی مدعی خود دی وکیل خود دی گواہ اور خود دی جاجنی بننا چاہیے اور اسی طرح حکومت کو کسی حکومتی ادارے کو بھی یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ کسی اور ایجنڈے کے تحت یا کسی اور چیز کے تحت کسی اور چیز کا بہانہ بنا کر وہ نوٹسیز جاری کر دے اور تیسری اور آخری بات ہے کہ یہ جو یہ ادھورے نوٹسیز تھے میں مجھے خوشی ہوتی اگر مولانا فضل الرحمن اینڈ کمپنی شہباز شریف اینڈ کمپنی مریم نواز اینڈ کمپنی اور ان ساروں کو بھی بلایا جاتا جنہوں نے ججز کی واقعی کردار کشی کی جنہوں نے واقعی جھوٹے الزام لگائے یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک وزیر داخلہ ہوتا ہے حکومت کا ایک آڈیو آتی ایک جاج صاحب کی اور وہ فرانزک کیے بغیر اس کی تصدیق کیے بغیر کسی نتیجے پر پہنچے بغیر پریس کانفرنس میں چلا دیتا ہے اور متصف جج اور سازشی جج اور جلسوں میں سٹنگ ججز کی جو سرونگ جج ہیں ان کی تصویریں چلا کر جو اور ان کے لے جانا اور وہ مدر اللہ اگر وہ مدر اللہ کی آڈیو تھی تو کیوں نہیں فرانزک کروائے گئی کیوں نہیں اس کے اگر اس کا کوئی وہ آتا ہے اس کو سزا یا جزا ہوئی تو یہ جو کردار کشی ہوئی یہ یہ ادھورے تھے نیچے سے نہیں اوپر سے دیکھنا چاہیے تھا اور اس کا تدارک ہونا چاہیے تھا اور یہ بھی ضرور ہے کہ پلیز اللہ کے نام پہ اب آپ یہ سوشل میڈیا اس کی حدود و قیود واضح کر دیں اس کی بانڈریز واضح کر دیں اس کی ریڈ لائنز واضح کر دیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو بند کر دیں یا جو چیز پسند نہ ہے اس کو بند کر دیں اچھا اور جو سیاسی حالات ہیں بھٹی صاحب اوور دا ویکنڈ ہم نے دیکھا کراچی کے اندر جو کچھ ہوا پھر پی ٹی آئی کے کارکنان کی جھڑپیں ہو گئیں اور دوسری طرف آزاد امیدواروں کا ہونا اتنے بڑے نمبر میں جو کہ ڈیفرنٹ سیمبلز کے ساتھ آ رہے ہیں چوہان صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ لوگ آئی پی پی میں شمولیت اختیار کریں گے کب کب ملٹری کوٹس میں ٹرائل شروع ہو جائیں گے اور وہ صرف تحریک انصاف سے جیتے گا جس کی کمیٹمنٹ ہو چکی ہوگی تو اس کے بعد اب کیا تصور کریں ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو ہم سارے ایسے ہی انڈر اسٹی میٹ کر رہے تھے محترم راجہ ریاض صاحب کو انہوں نے اگست میں بتا دیا تھا کہ جب پی ٹی آئی الیکشن میں جائے گی اس کے پاس بلہ نہیں ہوگا فیصل واؤڈا صاحب نے دو مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ بھائی پی ٹی آئی کے پاس بلہ نہیں ہوگا اور آزاد اور الیکٹیبلز کی بڑی اہمیت ہوگی اب محترم فیصل فیاضل حسن چوہان صاحب فرما چکے ہیں کہ وہی جیتیں گے جو کمیٹمنٹ کریں گے اور اس کے بعد استقام پاکستان پارٹی میں آ جائیں گے بچے کچھ عزرداری صاحب لے جائیں گے اب مجھے بتائیے کہ جو یہ شکریہ ادا کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کا فائزی ساکازی بینچ کا جن کے فیصلے میں آئین پر الیکشن ایکٹ بھاری پڑا اور چودہ ووٹر اکبر ایس بابر سمیج جو تھے وہ بھاری پڑے کروڑوں ووٹر پر اب مجھے بتائیے اس کو آپ الیکشن 2024 کہہ سکتے ہیں یہ تو ایک سیلیکشن 2024 ہے اور یہ ایک متنازع قسم کی سیلیکشن 2024 ہے بلاول صاحب کا یہ گمان ہے بٹی صاحب کے آزاد امیدوار ان کی طرف آ جائیں گے یا واقعی کوئی اپیل پیدا کی ہے تحریک انصاف کے ووٹر میں انہوں نے کن کا گمان ہے جی بلاول صاحب کا نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلاول صاحب ان کے والد صاحب پاکستان کی فرمولہ ریس کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں جانگیر ترین صاحب کے جہاز کے آپ بھی مطرف ہوں گے اور ہم سارے ہی ہیں تو جب اور اس منڈی کے بھی ہم سارے ہیں کہ یہ جب منڈی لگتی ہے پاڑی صاحب لیکن اس بار تو درجن و جہاز مجھے لگتا ہے پرواز کریں گے یہ تو پہلے سے تو بول جائیں گے وہ کہانی عام تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں لیکن میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا صرف ایک سمپل سی کر رہا تھا کہ اگر ریاست سمجھتی ہے دیکھیں میں آپ ہم ساروں نے مزمت کی نو مئی کی نو مئی ایک سیاہ ترین دن تھا نو مئی نہیں ہونا چاہیے تھا نو مئی اور میر جی فارج کو میر جعفر میر صادق کہنا ڈرٹی ہیری نیوٹرل کو گالی بنا دینا اور پھر اس کے بعد سازشی اور پھر اس کے بعد جو پورا بیانیاں پھر نو مئی پھر شودہ پھر حملے یہ بلکل نہیں ہونی چاہیے نو مئی کے کسی ملزم اور مجرم کو بچنا نہیں چاہیے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں اگر آپ ریاست سمجھتی ہے میری کہ یہ پاکستان طریقہ انصاب بحیثیت مجموعی سیاسی جماعت نہیں ہے اس پر پابندی لگنی چاہیے تو خدا کے لیے پابندی لگا دیں کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ باقی بھرم تو رہ جائے اس آئین کا کچھ بھرم رہ جائے انسانی حقوق کا کوئی بھرم رہ جائے چادر چار دیواری کا کوئی بھرم رہ جائے الیکشن کا کوئی بھرم رہ جائے پلینگ لیول پلینگ فیلڈ کا کوئی بھرم رہ جائے اصول منطق اخلاقیات کا کوئی بھرم رہ جائے اس ڈبابان جمہوریت کا کوئی بھرم رہ جائے ووٹ کی عزت کا کوئی بھرم رہ جائے سیولین بالادستی کا کوئی بھرم رہ جائے ہمارے ملک کا کوئی بھرم رہ جائے ہماری قوم کا کوئی بھرم رہ جائے کیونکہ روز بدبودار نظام یہ ایکسپوز ہوتا ہے آپ مجھے دیکھ سوچئے کہ گزشتہ روز کیا ہوا ایک طرف سارے کہیں سراج الحق اور مقبول صدیق کی کراچی میں لگے ہوئے تھے بلاول کوئی چار ہزار کرسیاں بھر کے لیاقت باغ میں تھے اور نواز شیف صاحب سیال کوٹ میں تھے کوئی کہیں تھا تیرہ جگہ پہ پولیٹیکل ہیپننگ ہو رہی تھی اور پولیس کیا کر رہی تھی میرے ٹیکس سے میرے پیسوں سے جن کو تنخواہیں ملتی ہیں وہ میرے بہن بھائیوں کو کٹ چاڑ رہی تھی وجہ کہ الیکشن دے دس دن پہلے وہ ریلی نکالنا چاہتے دے پور امن ریلی نکالنا چاہتے چونکہ منشور کی بھی اب بحث زور و شور سے جاری ہے اور پیپس پارٹی کہہ رہی ہے دھائی سو سے تین سو یونٹ فری ہو جائیں گے جو کہ ساٹھ فیصد بجلی صارفین بنتے ہیں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ چار سال کی مدد کی اسمبلی آنی چاہیے اور ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے پی ایم کا جس کی گنجائش ویسے پارلیمانی نظام میں میں نے تو اٹلیس نہیں دیکھی نون لیگ نے تو بلندو بانک دعووں کا امبار لگا رکھا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھ فیصد گروت پہ لے آئیں گے ہم مہنگائی کو سنگل ڈجٹ میں لے آئیں گے ہم پوری دنیا سے تعلقات کو بہتر کر لیں گے سولر پارک بنیں گے گرین انرجی آئے گی آپ کو ٹرسٹ ہے کسی کے منشور پہ تینوں پارٹیز میں سے پاکستان طریقہ انصاف بیچاری کو تو نکال دینا ان کا تو کوئی نہ قابل ذکر سیاستدان بچا ہے نہ ان کے پاس اتنا وقت بچت ہے کہ وہ منشور بنائیں یا منشور پر توجہ دیں وہ تو بلے اور بلے باز اور کپتان اور ٹیم اور پلینگ فیلڈ میں ہی گم ہے ویسے بھی نکال دیں کیونکہ جو صورتیہ لگ رہی اگر کوئی آٹھ فروری کو اس قوم نے سرپرائز نہ دے دیا تو وہ علیدہ بات ہے ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ طریقہ انصاف اس وقت کسی صوبائی سطح پر بھی کسی اقتدار کی قریب قریب ہے جو دو اقتدار کی پارٹیاں ہیں جنہوں نے ایک جو دعوے دار ہے چوتھی مرتبہ وزارت عظمہ کی اور دوسرے ہیں پپلز پارٹی والے آپ پپلز پارٹی کی ابتداء ہوئی تھی مقصر مقصر کر کے بتا رہا ہوں پپلز پارٹی کی ابتداء ہوئی تھی روٹی کپڑا اور مکان سے انیس سو ستر میں بھٹو صاحب نے کہا تھا بلاول بھٹو آج بھی وہی بیچ رہے ہیں اور سندھ کی کوئی ایک یونین کانسل مجھے بتا دیں لڑکانہ ہی بتا دیں گا روٹی کپڑا اور مکانیں باقی بلاول کا یہ کہنا کہ آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو اگلے تین سال میں بہتر تیرہتر عرب ڈالر چاہیے اور بلاول کہہ رہا ہے میں تنخواہیں ڈبل کر دوں گا جس کا کرز کرز میں جکڑا ہوا ہے بال اس ملکہ کتا کلامی کی معذرت بھٹی صاحب لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف میرے سے ڈیبیٹ کریں گمبٹ کی طرح کا ہسپتال دکھا دیں پورے پنجاب میں تو وہ تو بات بھی کرنے کو تیار ہیں کر نہیں رہے نون لیگ والے ان سے جی جی جس ہسپیٹل کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ واقعی بہت اچھا ہے اور لیکن اس سندھ پورا اس ایک ہسپتال میں نہیں ہے اس کے علاوہ ان کے مساق جمہوریت میں ان کی اٹھارمی ترمیم میں مفت تعلیم تھی مفت صحت کی سہولتیں تھیں اور باقی پورا جو کراچی کورا زدہ سکھر سیورز زدہ اور باقی مکھیوں زدہ ہے اور جو حال ہے اچھا اور تیس تین سو بجلیف یونٹ مفت اور تیس لاکھ گھر اور تنخواہیں ڈبل یہ ایک زندگی بھار نہیں کر سکتے بلاول مسلم لیگ نون دیکھیں ان کا منشور پہلے تھا کہ ملک کو ایشین ٹائگر بنانا ہے اس کے بعد پتہ نہیں خود ٹائگر بن گئے ٹائگر ہی رہ گیا ایشین ہم تو گئے اس کے بعد تھا کرز اتارو ملک سمارو اور پھر جب یہ آخری چھوڑ کے گئے یہ سولہ مینے کے قومت کے کرز لو اور ملک سمارو اور اب اگر آپ کو اس قوم کو یہ ہیں اصل مسائل کی جڑ یہ دو پارٹیاں انہوں نے اس ملک کو کنگال کیا انہوں نے اس ملک کو کشکولستان بنایا یہ ہیں جمہوریت کے لیے اصل خطرہ بھٹی صاحب یہ بھی کہا کہ نیب ختم کر دیں گے باستر تریسٹ کو اصل حالت میں بحال کریں گے بھائی جان میں وہ اسی طرف آ رہا تھا کہ جو تو ناظرین آپ نے ارشاد بھٹی صاحب کی باتشیت سنی تو ارشاد بھٹی صاحب کا کہنا تھا کہ جس طرح عمران حان کو سزا دی گئی ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ عدالت بھی حد مدعی بھی حد وکیل بھی حد اور پوری جوڈشری جو ہے وہ خود ہی فیصلے کر رہی ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کتنی سزا دینی چاہیے تو عمران حان صاحب جو ہے ان کو تو یہ لگتا تھا کہ عمران حان صاحب دب جائیں گے گبرا جائیں گے وہ نشہی سا بندہ ہے جناب مان جائے گا لیکن ایسی بات نہیں ہے عمران حان جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ جیل کاٹ رہا ہے اور جتنا مرضی کر لیں جو مرضی کر لیں جتنا پریشر ڈالنا ہے ڈال سکتے ہیں اور ڈال کے دکھا بھی رہے ہیں لیکن حان صاحب جو ہے وہ بلکل نہ تو جھکنے والے ہیں نہ جھکیں گے نہ ڈیل کریں گے نہ ہی باہر جائیں گے تو یہ تھا جناب ارشاد بھٹی صاحب کا بہت ہی دبنگ قسم کا تجزیہ اجازت دیجئے اللہ حافظ دیجئے اللہ حافظ